کہ اتنی بڑی قربانی حسین نے دی لیکن اب وہ رات آگئی کہ حسین اور زینب کا امتحان مکمل ہوا کل دن کی مجلس میں میں ذرا تفصیل کے ساتھ اس جملے کو بتاؤں گا کربلا خالی حسین کا امتحان نہیں ہے زینب کبھی اور شام خالی زینب کا امتحان نہیں وہ حسین کبھی اب وہ وقت آگیا کہ حسین کا امتحان مکمل ہو چکا یہ خاص کانٹیکس میں اسلام نے کہا کہ آشورے سے زیادہ امپورٹنٹ دن اربعین کا آج جو آپ کو چودہ میلین سے زیادہ اپنے ٹی وی کے سکرین پر ظاہرین کربلا میں نظر آ رہے ہیں آشورے کو اس کا ون فورتھ ہوتے ہیں اور یہ باقی باتیں اب اربعین کسے کہتے ہیں اربعین کی سگنفیکنس کیا آئی ہے انشاءاللہ کل آج تو صرف یہ بتانا زینب نے جو وعدہ بھائی سے کیا تھا پورا کر دی زینب نے شام کو فتح کر لیا اہلِ بیت کیس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ یزید نے اپنی زبان سے اپنی شکست مان لی یزید ہمیشہ سے ہار گیا تھا لیکن آج خود مان رہا ہے کہ میں ہارا ہوا ہوں دیکھئے اس کا اتنا کہہ دینا خدا ابن زیاد پہ لانت کرے ابن مر جانا پر میں نے کوئی تھوڑی اس کو کہا تھا کہ یہ اتنا زیادہ آگے بڑھ جاؤ جو ہار جاتا ہے وہی ایکسکیوز جھونتا ہے اپنی شکست اگر چیز گیا ہوتا تو بڑے فخر کے ساتھ کہتا کہ دیکھو کس طرح مجھے کامیابی ہوئی اور اس سے ایک بہت بڑا یزید کے اس جملے سے ایک بہت بڑا پرابلم بھی سالو ہو گئے یہ تو ہم بات میں دیکھیں گے کہ ریسپونسیبیلیٹی ابن مر جانا پر ہے کہ یزید پر مگر یزید نے یہ کہہ کر کہ خدا اس پہ لانت کرے یہ بتا دیا کہ جو بھی قاتل امام ہے اس پہ لانت کرنے کی بالکل اجازت ہے یزید بھی مانتا ہے قاتل امام پہ لانت کرو یہ تو ہم بتائیں گے کہ یزید سب سے بڑا تمہارا حصہ تھا لیکن کیوں وہ ایکسٹیوز لے کر آ رہا ہے کہ میرا کوئی خضور نہیں ہے اس لیے کہ اہل بیت نے شام میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کی کہ شام کے وہ نوجوان جنہیں بیس سال یزید کے باپ حاکم شام نے اہل بیت کی دشمنی میں پالا تھا وہ خود یزید کے اگینس ہو گئے تلوارے نکال کے یزید کے محل کو گھیرے میں لے لیا یزید ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کون ہے اب پتا چلا یہ وہ ہیں جن کے لیے آئی آئی تطہیر نازل ہوئی یہ وہ ہیں جن کے لیے آئی آئی مودد نازل ہوئی جب سجاد شام میں انٹر ہو رہے تھے تو یہ واقعہ ہوا تھا نا ایک بہت ہی مقدس اور نیک آدمی اپنے فیس سے بھی لگ رہا تھا کہ بہت نیک وہ آگے کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اسلام کو کامیابی ہوئی اور تم لوگوں کو جو بغاوت کر رہے ہیں وہ ناکامی ہوئی آقا نے سر سے پیر تک دیکھا اندازہ کر لیا کہ یہ آدمی اور علم امامت سے معلوم ہے یہ آدمی اینیمیٹی میں نہیں بول رہا ہے یہ اگنورنس کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا کہا کہ عیشت تُو نے قرآن پڑھا وہ بوڑھا کہتا ہے پڑھا ارے میں تو حافظ قرآن ہوں کہا تو کیا قرآن میں آیت تثیر پڑھی ہے ہاں پڑھی ہے کیا آیت مودد پڑھی ہے پڑھی ہے کیا آیت زبی القربہ پڑھی ہے پڑھی ہے کیا آیت ولایت پڑھی ہے مگر تُو یہ سارے سوال کیوں کر رہا کہا یہ ساری آیتیں ہمارے ہی لیے نازل ہوئے اب وہاں سے جو شامی چینج ہوئے امامہ سر سے اتار پھے گا دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنے لگا فرزندی رسول میں نے اتنا بڑا گناہ کیا کیا میری خطا ماف ہوگی سجاد نے کہا ہوگا جب خور جیسے کی خطا ماف ہو گئی لیکن وہاں سے جو تبدیلی ہو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج شام کے اپنے نوجوان یزید کے محل کو گھیرے میں لے کے کھڑے ہیں کہ ان کو رہا کرو ورنہ ہم تمہارے خلاف اپنی تلوار حرکت میں لائیں گے یزید نے یہ سین دیکھا گھبرا گیا کہا اچھا میرا وعدہ ہے اب یہاں پہ بعض عرباب مقاتل ایک روایت اور لکھتے ہیں واللہ واللہ اور وہ یہ ہے کہ بس وہی وہ رات تھی جب ہندہ کہ یزید کی بیوی تو ہے لیکن کربلا کے بعد اس نے سیپریشن اختیار کر لیا ہے کمرے میں نہیں دوسرے کمرے میں رہتی ہے ایک مرتبہ یزید کے کمرے میں لائٹ جلتی دیکھی آدھی رات کو تو آئی تو کیا دیکھا بستر پہ پریشان بیٹھا ہے ہاں کیا ہے یزید سوتا کیوں نہیں کہا کیسے سوں جیسے ہی بستر پہ لیٹ کے آنکھیں بند کرتا ہوں اللہ کا رسول نظر آتا ہے جو اپنی سفید داڑی اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور کہتا ہے کہ یزید میری بیٹیوں نے تیرا کیا بھی گھاڑا ہے جو تُو نے انہیں قید میں رکھا ہوا ہندہ کہتی ہے میں بھی تیرے کمرے میں اسی لیے تو آئی ہوں کہ ابھی میں بستر پہ سو ہی تھی میں نے خواب میں دیکھا رسول کی بیٹی فاطمہ زہر آتی ہیں اور کہتی ہے ہندہ میری زینب تیرے شوہر کی قید میں ہے ارے کب تک اسے قید رکھے گا یزید نے کہا تو پھر میں کیا کروں کہا کہ انہیں کل رہا کر دو اور یزید وعدہ کرتا ہے کہ اچھا اگلا دن آیا دربار میں پہنچا غلام کو بھیجا غلام قید خانے گیا اللہ جب آپ کو شام میں لے جائے گا تو یہ ساری روایتیں ذہن میں رکھی ہے وہی دربار میں یزید بیٹھا ہے قید خانے میں غلام گیا آقا سے سر جھکا کے کہتا ہے سجاد سجاد کے سامنے فرزند رسول یزید آپ کو محل میں بلا رہا ہے دربار میں بلا رہا ہے آقا سجاد تو امام وقت ہے نا ایک بار ہتکڑی اور بیڑی سمال کے کھڑے ہوئے اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں مگر زینب نے یہ منظر دیکھا ایک بار سجاد سے لپٹ گئی بیٹا ظالم کے دربار میں میں تجھے اکیلے نہ جانے دوں گی زینب بھول سکتی ہے کہ شام غریبہ سے کچھ پہلے اسرِ آشور میرے بھائیہ نے کہا تا زینب میں مرنے جا رہا ہوں میرے سجاد کی حفاظت تجھے کرنا نسلِ امامت تجھے بچانا ہے زینب نے کہا سجاد میں نے بھائی سے وعدہ کیا ہے میں تجھے اکیلے اس ظالم کے دربار میں نہیں جانے دوں گی سجاد نے کہا پھوپی اممہ آج مجھے اکیلے جانے دیں مجھے معلوم ہے کہ کیوں بلایا گیا ہے آج کوئی خطرے کی بات نہیں ہے بس امام نے کہہ دیا زینب خاموش آج جب سجاد درباری یزید میں داخل ہوئے تو آج تو یزید کا انداز ہی بدلا ہے کھڑے ہو کے استقبال کرتا ہے فرزندِ رسول کہہ کے سلام کرتا ہے السلام علیقی اپنا رسول اللہ اپنے پہلو میں جگہ خانی کرتا ہے آئیے آپ میرے ساتھ بیٹھئے سجاد نے ہر چیز برداشت کر لی لیکن جب یزید نے تخت پہ اپنے برابر جگہ دی اور کہا کہ آئیے یہاں بیٹھئے ارے سجاد کی آنکھوں میں آسو آ گئے میرا مولا پیچھے ہٹ گیا یزید میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا یزید نے گھبرا کے پوچھا آخر کیوں کہا کہ یزید یہ وہی تخت تو ہے جس کے نیچے میرے بھوڑے بابا کا کٹا ہوا سر لاکے رکھا گیا تھا جوان و غیرت مند بیٹا اس تخت پہ کیسے قدم رکھے جہاں اس نے کچھ عرصے پہلے اپنے باپ کے کٹے سر کو دیکھا یزید نے سر جھکا لیا کہا پرزند رسول جو ہو گیا وہ تو گزر گیا آپ اسے نظر انداز کیجئے میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں عجیب جواب دیا دو چیزیں ہیں اس جواب نے واضح کیا ہیں ایک مرتبہ کہا کہ یزید کربلا سے آج تک میں نے پھپی زینب کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا ہے پہلے جا کے اپنی پھپی سے پوچھوں گا جو زینب کہے گی وہ امامت کا فیضلہ ہوگا آپ نے شاید اس جملے پہ اتنا غور نہیں کیا کل کربلا میں جب خیمے جلے تھے تو ایک خاص وجہ سے زینب کو ضرورت پڑھی کہ آگے سجاد سے مسئلہ پوچھے شانہ ہلا کے کہا تھا سجاد آخری خیمہ جل رہا ہمیں بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے جل کے مر جائیں یا باہر جا سکتے ہیں تو کسی کے ذہن میں خیال نہ آجائے کہ زینب کے پاس اتنی معلومات بھی نہیں ہیں ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی پوچھنے آ رہی ہیں نہیں نہیں وہاں زینب نے سجاد کی امامت بتائی تھی آج شام میں سجاد زینب کی عظمت بتا رہے ہیں میں امام وقت ہوں میں امام زمانہ ہوں لیکن جب تک کہ میری فوپی مشورہ نہیں دے گی میں کوئی فیضلہ نہ کروں گا کربلا میں زینب نے امامت کا انتظار کیا ہے آج شام میں امامت زینب کا انتظار کر رہی ہے اور دوسری بات جب زینب کے پاس پیغام لے کے پہنچے میرے مولا زینب نے کہا سجاد کیوں بلایا تھا کہا پھوپی امام یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا بس یہ سننا تھا علی کی بیٹی کو جلال آگئے کہا کہ یزید سے قیدے ہماری تین شرطیں ہیں اگر وہ ان کو مانے گا تب ہمیں رہائی چاہیے ورنہ نہیں چاہیے ہمیں رہائی کیوں آزادارو جیتنے والا شرطیں لگاتا ہے کہ ہارنے والا شرطیں لگاتا ہے اگر اہلِ بیت ہارے تو شرطیں زینب کیوں لگا رہی ہیں نہ صرف یہ کہ شرطیں لگائیں بلکہ آج یزید ہر شرط قبول کر رہا ہے پہلی شرط کیا ہے زینب نے کہا سجاد اس سے کہہ دینا جب سے کربلا میں میرا ماں جایا مارا گیا ہے بھائی کا دل کھول کے ماتم بھی نہ کر سکی جب ہم ماتم کیا جاتا تھا بچوں کے تماشے لگتے تھے سہداریوں کی کمر پہ کونے بڑھتے تھے ہم ایک مکان لے کے دیا جائے ہم پہلے شام میں اپنے شہیدوں کا ماتم کریں گے نہیں ابھی بھی آپ کی سمجھ میں ماتم کی اہمیت شاہد نہ آئی ہو یہ کون سا شام ہے یہ کون سا قید خانہ ہے چند دن پہلے سجاد نے زینب کو بیٹھ کے نماز شاہ پڑھتے دیکھا تھا واجب نہیں سنت نماز جو ویسے ہی اجازت ہے بیٹھ کے پڑھنے کی لیکن یقین نہ آیا گھبرا کے کہا پھوپی اممہ آپ نے تو شامِ غریبہ بھی ساری نمازیں کھڑے ہو کے پڑھی ہیں آج آپ بیٹھ کے نماز مر رہی ہیں کیا جواب تھا زینب کا سجاد آنے والی خوراک اور پانی اتنا کم ہوتا ہے کہ میں اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی ہوں جس کی وجہ سے زینب اتنی کمزور ہو گئی کہ آج کھڑے ہو کے نماز کی طاقت نہ رہی کیا زینب نے کیا پیغام دیا زینب نے پیغام دیا میں اور میرے بچے قید خانے میں بھوکے بھی ہیں قید خانے میں پیاسے بھی ہیں جب رہائی کی بات آئی تھی نا تو پہلی بات یہ کہنا چاہیے تھی یزیز سے کہو ہماری پیاس بجھانے کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے پانی نہیں مانگا ماتم مانگا زینب نے بتایا میں پیاسی ہوں مگر پانی کی پیاس نہیں ہے یا حسین یا حسین کی پیاس ہے زینب نے بتا دیا زینب خود ہی نہیں اپنے بچوں کو پیاسا تو رکھ سکتی ہے بغیر ماتم داری کے نہیں رکھ سکتی ہے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں مکان لے کے دیا جائے اپنے شہیدوں کا ماتم کریں گے یزید ہر شرط قبول کر رہا ہے دوسری شرط کہا کہ کربلا میں شام غریبہ ہمارا مال و ازباب لوٹا گیا تھا ارے جتنے تبرکات ہیں وہ ہمیں واپس کیے جائیں اور تیسری شرط کیا ہے تیسری شرط یہ ہے ہمیں ہمارے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر واپس لوٹائے جائیں آج ہر شرط مان لی سجاد دربار میں آیا یزید میری خوبی کی یہ تین شرطیں یزید سر جھکا کے کہتا ہے مجھے ہر شرط قبول ہے سب سے پہلے تو دربار میں لوہار کو بلایا گیا آقا کے ہاتھوں کی ہتکڑی کاٹنا ہے سجاد کے پاؤں کی بیڑی کو کاٹنا ہے لیکن جب گلے کا توک کٹا گیا ایک سال تک یہ توک خاردار جو گلے میں رہا جب توک کٹا تو خالی توک نہیں کٹا سجاد کے گلے کی خال بھی ساتھ میں اتر گئی شام میں ایک مکان لے کے دیا گیا بس آپ کی زیمتیں تمام باقی مسائب میں کل دن کی مجلس میں پڑوں گا مکان لے کے دیا گیا زینب اپنے لوٹے ہوئے گھر کو لے کے قائد خانے سے اس مکان میں آئی یہاں پہ ماتم شروع ہو رہا ہے تبرکات آنے لگے تبرکات جیسے ہی عباس کا علم نظر آیا زینب نے کھڑے ہو کے عباس کا علم لیا سجاد مکان کی شت پہ میرے عباس کا علم لگا میں عباس کی علم کے نیچے بیٹھ کے ماتم کروں گی اور پھر جو لوٹے ہوئے تبرکات آئے ایک مرتبہ ایک ایسا کرتہ یا جو پورا خون سے بھرا ہے تیروں سے چھلنی ہے زینب کی نگاہ بڑھی دار کے آگے بڑھی ارے آنکھوں سے لگا کے رونے لگیں سجاد نے کہا بھوپی اممہ کیا پہچانتی ہے کونسا کرتہ کہا سجاد بیٹا کیا پوچھتے ہو ارے مجھے یاد ہے بچپنے میں میری ماں فاطمہ زہرہ یہ کرتہ سیتی جاتی تھی روتی جاتی تھی میں نے پوچھا ماں کرتہ سیتے ہوئے کیوں رو رہی ہو کہا کہ بیٹی جب میرے لال کے گلے پہ قاتل کا خنجر چلے گا میرا حسین یہی کرتہ پہنے ہوئے ہوگا زہمت تمام بس ایک مرتبہ اب شہیدوں کے کٹے ہوئے سرائے کتنا مشکل مرحلہ ہیں بی بیوں کے لیے ہر شہید کی وارث بی بی آگے بڑھتی ہے ایک مرتبہ قاسم کا کٹا ہوا سر آیا امہ فروہ طلب کے آگے بڑھی آ میرے لال ایک سال سے ماں نے تجھے گود میں نہیں لیا امہ لیلا اکبر کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے طلب کے آگے بڑھی اے میرے اٹھارہ سال کے شبیہ رسول ماں تیرا انتظار کر رہی ہے ایک ایک سر آتا جاتا ہے لیکن ذرا سوچئے جب ننے علی ازغر کا کٹا سر آیا ہوگا تو رباب پہ کیا گزری ہوگی آ میرے لال تیری ماں تجھے اپنی گود میں لے لیکن آخر میں ایک سر آیا بس وہ سر آنا تھا ساری بی بیاں اپنے اپنے باریسوں کا سر ایک طرف رکھ کے کھڑی ہو گئیں اور سب نے رخ کر کے وہ زیارت پڑھی جو آپ کل پڑھیں گے السلام علیکہ یا با عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ حسین کا کتا سر بی بیوں نے ماتم کیا اگلے دن قافلہ چلا آخری جملے اگلے دن قافلہ چلا ایک بار زینب نے کا سجاد قافلے کو شہر کے باہر نہ لے جانا رخ پھیرو پہلے قید خانے کی جانب جاؤ میری یہ کمانت قید خانے میں ہے ادھر قید خانہ نظر آیا زینب اتھر کے قید خانے میں گئیں اور ایک مرتبہ کا سکینہ بیٹی تیری بھپی بڑی شرمندہ ہے کربلا سے ساتھ لے کے آئی تھی شام میں اکیلے چھوڑ کے جا رہی ہے لیکن سکینہ یہ زینب کا وعدہ ہے واپس اسی شام میں آؤں گی خیامت تک اپنے بچی کے ساتھ رہوں گی شام کی عورتیں زینب کی فریاد سن کے جمع ہو گئیں شہزادی ہمارے لیے کوئی خدمت ہے کہا کہ ہاں تمہیں پتا ہے نا اندھیرے میں بچے ڈر جایا کرتے ہیں روزانہ شام کو جیسے ہی سورج ڈوبے میری بچی کے قبر پہ چراغ جلا دینا ارے اس نے بڑے ظلم سہے ہیں شام غریبہ کے تماثوں سے لے کھا غسل خانے کے زخموں تھا ہائے میری سکینہ کو یاد کرتے رہنا